مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نبی منٹ میں مجھے ایک بے حدی گھبرائے ہوئے باکھلائے ہوئے ڈرے ہوئے پردھان منتری نظر آئے ایسے پردھان منتری نظر آئے جن کو دس سال بعد جب دسویں بار دھج روہن کیا تو ان کو اپنا ریپورٹ کارٹ بتانا تھا لیکن اس پر سکور نل بٹا سن ناٹا ہے تو بیچارے کیا کرتے اگر آپ آخ بند کر کے سنتے تو آپ شاید کنفیوز ہو جاتے کہ وہ لال کلے کی پراشیر سے دیش کے پردھان منتری راشت کو سمبودھت کر رہے تھے یا نکڑ پر کوئی چناوی رالی میں بی جے پی کے نیتا بول رہے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پردھان منتری نے جو ایک یہ نیا بولنا شروع کیا ہے کہ میں تیسری بار بھی آؤں گا یہ ان کا دم ہے اہنگکار ہے مطادگار کا کتنی اوماننا ہے کہ ابھی لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہے پر کہیں نہ کہیں یہ سرکشہ ہے یہ انسیکیورٹی ہے وہ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں all is well all is well لیکن all well ہے نہیں اس دیش نے من بنا لیا ہے اور آپ کی رکھستی جو ہے وہ تیہ ہیں راجیف چندر شیکھر جس دن ایک نیائے کا چناؤ جیت لیں گے مطلب میں زیادہ بڑی بات نہیں کروں پارشت بن جائیں گے اس دن اتنی بڑی بڑی باتیں کرا کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خرگے جی کا 52-55 سال کا نرواچت صدس سے ہونے کا ایک ریکارڈ ہے خرگے جی کانگریس میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں سے چنے ہوئے ادھیاکش ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پردھان منتری کی پوری سپیچ میں مجھے بہت ویرودھا بھاس نظر آیا اپنی پوری پارٹی کو ونشجو اور پریوار واد سے بھر کر کنیا کماری سے کشمیر تک آپ دوسرے پر انگلی اٹھا رہے ہیں سی اے جی کے ساتھ ساتھ گھوٹالے سامنے آئے ہیں اس پر آپ نے ایک شب نہیں بولا ہے آپ اڈانی گھوٹالے سے لے کے چٹفن گھوٹالے والوں کو سب کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں تو بہت ویرودھا بھاس تھا پردھان منتری نے میں نے تو تیس سیکنڈ نہیں سنا جہاں پر انہوں نے اپنی کسی بڑی اپلبدی کی بات کری ہو یہ الگ بات ہے کہ انتتو گتوہ شرن میں گاندھی کی ہی جانا پڑا جس کو ان کی پارٹی کے سارے لوگ ابشبت کہتے ہیں ویدیتہ انہی سے ملتی ہے تو جب میں پردھان منتری جی کو مہتمہ گاندھی کے آگے شیشنواتے جھکتے دیکھتی ہوں تو مجھے گاندھی کی ستیتہ پر تھوڑا اور بھروسہ ہو جاتا ہے وہ ملک آرجن کھرگے ہیں جن کو دس ہزار کانگریس کے پرتنیدھیوں نے چنا ہے جو دس بار چن کر ایم ایل اے اور ایم پی رہ چکے ہیں راجصبہ میں نیتہ پرتیپکش ہیں کرناٹک میں سے سانسد رہے ہیں وہاں پر منتری رہے ہیں کینڈر کی سرکار میں منتری رہے ہیں تو یہ جو نئے نئے لوگ آج کل اچھل رہے ہیں جن کا آپ نے ایک سجن کا نام لیا ان سے مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ ان کو آپ جے پی نڈا سمجھنے کی بھول مت کریے جن کو جب کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں جن کے نرواشن پر بھی شام کو آٹھ بجے کھر رہا آ جاتا ہے کہ اگلے دو سال کے لیے ادھیاکش رہیں گے وہ رابر سٹامپ نہیں ہے آپ کے جیسے ادھیاکش ہمارا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بینا ان کے لڑنے کی بات ہے انہوں نے اپنا پورا کمٹمنٹ انڈیا گٹ بندن کو دیا ہے انہوں نے اپنا پورا کمٹمنٹ موڈی جی کے خلاف ان کی گھنونی گندی نفرت کی راجنیتی کے خلاف دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر میں کوئی ٹپڑی کر کر اس محول کو وشاکت نہیں کرنا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو جس سے بات کرے اچھا ہے باتچیت ہوتی رہنی چاہیے